بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر اللہ پاکہ آج آپ لوگوں نے تھم نیل سے انتاظر غالیہ ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے جو میں بنا رہی ہوں تو یہ کس ٹائپ کی ہے جی تو الحمدللہ سوما الحمدللہ میری یوٹیپ کی جو فرسٹ ارننگ ہے وہ مجھے مل چکی ہے اور اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں سے میں شیئر کروں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گی تو جو بھی بگنر ہیں میری طرح اور جنہوں نے سٹارٹ کیا کس طریقے سے سٹارٹ میں نے بھی کیا اور کیا کیا مشکلات کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا تو اس کے بعد الحمدللہ کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ میری جو فرسٹ سیلری ہے یعنی کہ فرسٹ میری یوٹیوب کی ارننگ ہے تو وہ مجھے مل چکی ہے تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ آپ لوگوں کی بدولت مجھے حاصل ہوا ہے آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں اللہ کے بعد یقین کریں کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تو میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں زیرو سے آپ لوگوں نے یہاں تک مجھے پہنچایا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میری جو فرسٹ سیلری ہے وہ اس وقت جو ہے الحمدللہ میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی محنت کا پھل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو کتنی انسان کو خوشی ہوتی ہے تو یقین کریں آج اسی طریقے سے میں خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اور صرف یہ سب خوش ہوا ہے یہ آپ لوگوں کی بدولت ہوا ہے میں بار بار ایک ہی الفاظ کو استعمال کر رہی ہوں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو میں نے بھی جب یہ چینل سٹارٹ کیا تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی زیادہ یعنی کہ پریشانی بھی مجھے ہوئی کیونکہ مجھے کچھ بھی نالج نہیں تھا اس بارے میں فیملی میں تھوڑی سی فیمیس تھی اچھا خانہ بنا لیتی ہوں تو میں نے بھی اسی طریقے سے میرے ہسپرن نے مجھے گائیڈ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چینل بنا لیں تو یہ سارا جو بھی کریڈٹ جاتا ہے یہ میرے ہسپرن جی کو جاتا ہے انہوں نے میری فیور کی اور یہاں تک جو میں پہنچی ہوں ان کی وجہ سے پہنچی ہوں میں تو اور آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں اپنی فیملی میمبر کتنا سمجھتی ہوں تو اسی لیے میں نے چھوٹی سی یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے رکھی ہے اور ان بیگنر کے لیے ان میری پیاری سیسٹرز کے لیے اور ان میرے بھائیوں کے لیے جنہوں نے ابھی سٹارٹ لیا ہے تو بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے یقین کریں کہ اپنی فیملی میمبر کے طرح میں بات کر رہی ہوں یہ پیسے دکھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ پیسے ہیں آئے ہیں صرف آپ لوگوں کی جو ہمت بڑھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں سٹارٹ میں تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جیسے میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو جو فیملی میمبرز تھے میرے تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے بھی مجھے سب نے سبسکرائب کیا اور اس کے علاوہ سب نے مجھے سپورٹ کیا میری فیملی میمبرز والوں نے تو کچھ یعنی کہ ایسے یعنی کہ عزیز رشتدار کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یعنی کہ مجھے یعنی کہ سپورٹ نہیں کیا صرف تھوڑا سا یعنی کہ میرے ساتھ یہ کہا کہ کلٹری سائلسی یعنی کہ مجھے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اس چیز کو تو مجھے تھوڑا سا میں ہرٹ بھی ہوئی تھی اور لیکن یہ کہ پھر میرے خواند نے مجھے کہا کہ آپ لگیر ہو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کو کام جربی دے گا محنت کرتے رہو تو میں محنت کرتی رہی اور آئیسا 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 میرے سبسکرائبر یہ بڑھتے گئے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میرا جو چینل تھا وہ کتنی دیل میں مونٹائز ہوا میں بناتی رہی بناتی رہی ویڈیو لیکن مجھے کوئی خاص اتنا یعنی کہ مجھے وہ نہیں ویوز مجھے مل رہے تھے میں کافی زیادہ ہرٹ بھی ہو گئی تھی اور کچھ ایسا وقت آیا درمیان میں کہ میں نے سوچا کہ میں کن چکروں میں پڑ گئی ہوں اور کہ ان میں یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ ابھی سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو کیونکہ کچھ کہنے والے ایسے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے اس میں محنت بہت کرنی پڑتی ہے لیکن بہت دیر لگ جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیں یہ وہ بس اس طرح کی باتیں میں نے بہت زیادہ سنی ہے تو لیکن میں لگی رہی کیونکہ سبسکرائبر میرے بہت زیادہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے بعد ایک بڑھ گیا یا دو بڑھ گئے اس طریقے سے یعنی کہ میرے جو تھے سبسکرائبر بڑھتے لیکن پھر بھی مجھے خوشی تھی پھر ایک دن ایسا آیا میں نے ویڈیو ایک بنائی الحمدللہ سے وہ ویڈیو میری وائرل چلی گئی تو اس کی وجہ سے میرا یقین کریں کہ آپ ایک سال سے کم عرصے میں یعنی کہ چھے سے سات مہینے میں جو میرا چینل تھا ایک ویڈیو کے وجہ سے میرا چینل مونٹائز ہو گیا اور میرا جو واش ٹائم تھا وہ بھی میرا پورا ہو گیا تو یقین کریں کہ اس کے بعد جو تھا مجھ میں اور زیادہ یعنی کہ میں نے ہمت اپنی بنا لی اٹھان لی میں نے کہ نہیں میں نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے میں لگی رہوں گی ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ اللہ سے کہ اللہ تعالی میری مدد کرے گا اور میں بار بار ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ جو میری بہنیں جو ڈس ہارٹ ہو چکی ہوئی ہیں میں انہیں یہی بولوں گی کہ ڈس ہارٹ ہونے کے ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ لگی رہیں محنت کرتی رہیں انشاءاللہ تعالی سے انشاءاللہ تعالی سے کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں ابھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوں کہ مجھے بھی ان چیزوں کے اتنا زیادہ نالیج نہیں تھا تو کافی زیادہ میرے یعنی کہ جو میری سسٹرز ہیں میں دیکھتی ہوں ان کے ویڈیوز بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے اتنے زیادہ یعنی کہ ویوز نہیں ہے جیسے میرے سٹارٹ میں ہوا کرتے تھے ابھی بھی یعنی کہ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ویوز میری اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن شکر کہ میرے سبسکرائبر جو ہیں احساس سے بڑھ رہے ہیں تو اگر آپ ایسے ہی انشاءاللہ اللہ سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے نیکسٹ تو میں ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں یہ بہ بناتی رہوں گی اور جہاں تک میں نے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو بلکل ایسے ہی تھا میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ معاملات پیش آئے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ملک کے حلات جو تھے کچھ اس طریقے کے ہو چکے ہوئے تھے کہ کاروبار جو تھا بلکل ڈیڈ ہو چکا تھا اور اسی دوران ہی میری ہسپنی کی زیادہ طبیعت خراب ہوگی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوگی اور میرے جو گھر کے حلاتیں بہت زیادہ وہ ڈاؤن بھی ہوگئے تھے لیکن میں نے کام سٹارٹ کر لیا ہوا تھا اور یقین کر ہے کہ میری ہسپنڈ نے میرا ساتھ دیا انہوں نے بلکل بھی مجھے کسی قسم کا کوئی مجھے یہ نہیں کہا کہ میرے حلات اچھے نہیں ہیں یہ کام تم چھوڑ دو وہ جیسے تیسے کر کے انہوں نے میری یعنی کہ مجھے ہر چیز وہ لاکے دیتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کوکنگ میں ایک ایک چیز کا ہم نے ہر چیز کا حملے حساب کتاب جو بھی کر کے رکھنا ہوتا ہے اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی میں کوشش کرتی ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ میں آسان سے آسان ریسیپی جو آپ رہوں کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ ایسے میرے دیکھنے والے ہیں جو سبسکرائب کرنے والے ہیں کہ جو صرف دیکھتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے تو ان سے میں دوبارہ پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پلیز لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنی بہن کو اور سپورٹ بھی کریں یا آپ لوگ کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں تو مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی وہ غلطی ہو جاتی ہے ریسی بھی بنانے میں تو آپ پلیز مجھے یعنی کہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کومنٹ کے ذریعے سے اور آپ یہ بھی مجھے بتائیں اس ویڈیو میں کہ کس کس کو یعنی کہ یہ آج کی جو میری یہ ویڈیو تھی ارننگ والی میری فسٹ یوٹیوب ارننگ والی وہ کیسی لگی تو آپ پلیز مجھے بتائیں مجھے گائیڈ کریں اگر کچھ بھی آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا رپلائے کروں گی میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی یعنی کہ میری ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو میں اس کا رپلائے ضرور کرتی ہوں باقی اللہ پر بروسہ رکھیں مایوس بلکل بھی نہیں ہونا چاہئے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی ازاز ضرور بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن اس کی جو بھی جائز حجات ہوتی ہیں اللہ پاک ضرور پوری کرتا ہے تو آپ بھی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ